دوستو ساید آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ورندہ ورن میں ایک ایسے سنت ہے جن کی دونوں کڈنیا ویگت کئی ورسوں سے خراب ہے جو پیلے وستر دھارن کرتے ہیں اور لوگوں کے ہر اسطر کے پرسنوں کے اتر ایکانت وارتہ کے مہدیم سے دیتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہیں بابا کی سمپون جیون یادرہ سے آگت کرائیں گے جن کا نام ہے سری پریمان انجی مہراج لیکن ہم پریموس بابا کو پیلے بابا کے اپنام سے زمبودیت کریں گے ہمارا یہ اپنام آپ کو کیسا لگا اس ویڈیو کے کمنٹ سکسن کے اندر بتا سکتے ہیں ہم آپ کو بروسہ دلاتے ہیں کہ یدی آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو مراج جی کے سندرب میں کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مراج جی کا جنم ایک بہتی گریب برامن پریوار میں کان پور اتر پردیس میں ہوا تھا پیلے بابا یعنی پریمان انجی مہراج کا بچپن نام انیرود کمار پانڈے تھا ان کے پیتا جی کا نام شری شمبو پانڈے ایوان ماتا جی کا نام شری مطی راما دیوی تھا پیلے بابا کے گھر میں ہمیشہ سے آدھیاتمک محول رہا ان کے گھر میں ہمیشہ سنتوں و مہاتماؤں کا آگمن ہوتا تھا جن کے مک سے سنکرتن وی چچنگ سنتے سنتے پیلے بابا کے خردے میں بچپن میں ہی آدھیاتم کا بیج انکورت ہو گیا کھکسہ پانچوی تک آتے آتے پیلے بابا کو سبھی پرکار کے چالیسہ کانٹیس تو ہو گئے تھے وہ نتے پرتی مندر جاتے اور کم سے کم دس سے پندرہ بار چالیسہوں کا پاتھ کرتے اور تیلک لگا کر اسکول پڑھنے جاتے بچپن میں سچنگ سرون کرنے کے دوران پیلے بابا اکثر من میں سوچتے تھے کہ یہ گھر کے سبھی شدشے ایک نئے ایک دن مر جائیں گے تو پھر میرا اس دنیا میں کون ہے میں کس کے پاس رہوں گا مجھے کس کا سارا رہے گا چونکہ مہارات جی کے دادا جی بھی سنت ہوئے پھر ان کے پیتا جی سنت ہوئے اور اب سویم مہارات جی سنت سوروپ دھارن کر کے سماج کو جگہنے کا کاریہ کر رہے ہیں ساید اپنے پوروجہوں کے آسیرواد سے پیلے بابا یعنی پریمان انجی مہارات کے من میں یہ پرینہ ہوئی کہ میرے تو صرف بھگوان ہے ان کے علاوہ کوئی نہیں اس لئے گھر پریوار چھوڑ کر بھگوان کے پاس جانا ہی انہیں ایک ماتر اپائی سمجھ میں آیا جب پیلے بابا کا اکثر نویوں میں پاس ہوئے تب تک ان کا من پورا روپ سے یہ نیچے کر چکا تھا کہ ان کا سنسار میں شیوائی اسور کے کوئی نہیں ہے اس لئے انہوں نے گھر چھوڑنے کا پورا من بنا لیا پریمان انجی مراج پیلے بابا اپنی ماتہ سے سب سے ادھک سنے کرتے تھے اس لئے انہوں نے اپنے من کی بات یہ سب سے پہلے اپنی ماں کو بتائی انہوں نے اپنی ماں سے کہا امہ ہمارا من کہتا ہے کہ گھر سے بھاگ کر بھگوان کی پرابتی کریں پیلے بابا کی ماں بولی بھاگ کر تھوڑی ہی بھگوان ملتے ہیں بھگوان کو پرابت کرنا ہے تو بیٹھ کر بھجن کرو پیلے بابا بولے کہ نہیں میرا من ہے کہ بابا جی بن جاؤں یہ بات شرپ آپ کو بتا رہا ہوں لیکن ماں کو لگا کہ ننہ بچہ ہے کسی سنت کا ستسنگ سن لیا ہوگا تو من میں ایسا وچار آیا ہوگا اس لئے ایسا بات کر رہا ہے ایسا سوچ کر وہ اپنے گھر کے کاموں میں ویست ہو گئی پیلے بابا نے پریمان انجی مہاراج بتاتے ہیں کہ اگلے دن تین بجے میرے من میں ایسی ویکلتہ اٹھی کہ اب بس بھگوان کے سرنوں میں پران یو چھاور کرنا ہے اور چھوٹی ہی عمر میں پریمان انجی مہاراج نے گھر چھوڑ دیا اور نکل گئے انتیاترہ پر اس دورانوے کیول آکاس وانی کو سوکار کیا جس کا ارت ہے بینا مانگے بینا کچھ کہے بینا کسی پریاس کے کیول اسور کی پرابتی سے جو مل جائے اسے سوکار کرنا دوستو انہوں نے سنیاس کے اس لئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مہاراج جی نے جب سنیاس میں پریویس کیا تب شروعات میں ان کی تپوشتلی وارانسی تھی وارانسی میں مہاراج کا نتے پرتی کا نیم تھا گنگا جی میں سنان کر تلسی گھاٹ پر ایک ہے ویسال پیپل کے ورقس کے نیچے آسن لگا کر کچھ دیر تک بیٹھ کر گنگا جی اور بھگوان مہادیو کا دھیان کرنا اس کے بعد بھیکاریوں کی لائن میں بیٹھ کر بھیک مانگنا اور وہ بھی دن میں کیول ایک ہے دس چے پندرہ منٹ تک کے لیے یدی اتنے سمیق میں کوئی آ کر بھکسہ دے گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو گنگا جل پی کر بھگوان کا دھیان کرتے ہوئے اٹھ کر چل دیئے اپنے چوئیس گھنٹوں میں ایک کانت واس کے لیے اور اس پرکار کی دنسریہ پریمارنجی مہاراج کو وہ کئی کئی دن تک بینہ بھوجن کے ہی ماتر گنگا گل پی کر رہنا پڑتا اور ایسے میں یدی کوئی روٹی کھاتے ہوئے دکھ جائے تو مہاراج جی سوچتے تھے کہ یہ کتنا بھاگے سالی ہے جو اسے روٹی کھانے کو مل رہی ہے اپنے شروعاتی دور میں شریح ہیت پریمارنج گوویند سرنڈ جی مہاراج کو ایسی کٹھین پریشتیتیوں کا سامنا کرنا پڑا شریح ہیت پریمارنج گوویند سرنڈ جی مہاراج کا ورندہون آنے کا جو روچک پرسنگ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں تو نتی پرتی کی طرح اس دن بھی مراج شریح پریمارنجی مہاراج دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سے ان کے مند میں بھگوان مہادیو جی کی کرپا سے پریرنا ہوئی کہ ورندہون کا نام تو سنا ہے پر کبھی گئے نہیں یہ ورندہون کیسا ہوگا اس کی مہیمہ تو بہت سنی ہے تو دوستو جب بھگوان بھولے نات کسی بھگ پر اپنے اہتتو کی کرپا کرتے ہیں تو اسے نشطی پریے پریتم کے چرنوں کی بھگتی پرتان کرتے ہیں مہاراج جی پر بھی سائد بھگوان بھولے نات کچھ ایسی کرپا کرنے والے تھے اس لیے تو اچانک شریح دام ورندہون کے پرنا مہاراج جی کے من میں ہوئی مہاراج جی نے من ہی من ورندہون کے بارے میں وچار کیا اور سوچتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چل دیئے کہ جو بھی ہو جیسا بھی ہو دیکھا جائے گا اور جا کر نتے پرتی کی طرح بھگشا کے لیے بیٹھے اور پھر وہاں سے اپنے ایکانتواز کے لیے نکل گئے پریمانندی مہاراج اگلے دن پھر اپنے نتے کے نیمہ نوسار تلچی گھاٹ پر بیٹھے ہوئے تھے تب ہی ایک ہے آپ ریچیت سنت کے ان کے پاس آئے اور بولے کہ بھائی جی شریعانمان پرشاد پودار جی کا اندھ ویسودہ لکاسی میں پریمانندی مہاراج اگلے دن پھر اپنے نتے کے نیمہ نوسار تلچی گھاٹ پر بیٹھے ہوئے تھے تب ہی ایک ہے آپ ریچیت سنت ان کے پاس آئے اور بولے کہ بھائی جی شریعانمان پرشاد پودار جی کا اندھ ویسودہ لکاسی میں اسٹیت ہے اس میں شریعانم سرما آچاری جی دوارہ ایک دھارمک آیوجن کا پربندہ کیا گیا ہے جس میں دن میں شریعان چتنے لیلا ایو راتری میں راس لیلا کا منچن ہونا ہے چلو مہاتمہ ہم دونوں لیلا کا درشن کرنے چلتے ہیں مہاراج جی نے کبھی راس لیلا تو نہیں دیکھی تھی ہاں گاؤں میں ہونے والی رام لیلا ضرور دیکھی تھی اس لئے من میں سوچا کہ جیسے گاؤں میں ایک رات کے لیے رام لیلا کا منچن ہوتا ہے ویسے ہی راس لیلا ہوتی ہوگی چونکہ مہاراج جی کا صحباؤ تھا ہمیشہ ایک کانت میں رہنا اور ایک کانت واس کرنا اس لئے انہوں نے ان بابا جی کو کہہ دیا کہ آپ جائیے مجھے آوے سکتا نہیں ہے تو بابا جی پھر بولے ارے مہاتمہ سری دھام وردہ ون سے کلاکار آئے ہوئے ہیں اور یہ لیلا پورے ایک مہینے تک چلے گی چلو چل کر درشن کر کے آتے ہیں بڑا آنند آئے گا مراج جی پھر بولے کہ آپ کو درشن کرنے جانا ہے تو آپ جائیے مجھے اس کی آوے سکتا نہیں ہے میں اپنے میں مزت ہوں آپ مجھے کیوں چھیڑ رہے ہیں پر بابا جی کہاں ماننے والے وہ پھر بولے کہ ارے مہاتمہ بس ایک بار میری بات مان لو صرف ایک بار میرے کہنے پر چلو پھر سے دوبارہ نہیں کہوں گا مراج جی نے سوچا کہ بابا جی اتنا ہٹ کر رہے ہیں ساید اس میں مہادیو جی کی ہی کوئی اچھا ہوگی ایسا سوچ کر ان بابا جی کی بات رکھنے کے لیے مراج جی ان بابا جی کے ساتھ لیلہ دیکھنے چلے گئے دن کا سمیں تھا اور چتنے لیلہ کا منچن ہو رہا تھا مہارات جی نے لیلہ دیکھی تو بڑا آنند آیا چتنے لیلہ دیکھ کر مہارات جی کو اتنا آنند آیا کہ سام کے سمیں بابا جی کو کہنے کیا ہو سکتا ہی نئی پڑھی کی راس لیلہ پرارم ہونے کے پہلے ہی مہارات جی وہاں لیلہ دیکھنے چلے گئے سری چتنے لیلہ اور راس لیلہ سے مہارات جی اتنے پر بھاویت ہوئے کہ ایک مہینے تک ان کا یہی نیم بن گیا ہر دن مہارات جی لیلہ کا درسن کرنے جاتے اور اس آنند میں کب ایک مہینہ بیٹھ گیا پتہ ہی نہیں چلا جیسے ہی لیلہ کا سماپن ہوا تو مہارات جی کو گھاتوا کہ ارے لیلہ تو سماپت ہو گئی سارے کلاکار واپس ورنہ بن جا رہے ہیں اب میرا کیا ہوگا یہ سوچ کر ان کے مند میں آہاکار مچ گیا کہ اب میں کیا کروں گا میرا کیا ہوگا اب میں کیسے جیوں گا مجھے تو اب ورنہ بن جانا ہے مہارات جی سوچنے لگے کہ یہ سب کلاکار واپس ورنہ بن جا رہے ہیں تو ورنہ بن میں بھی یہ سب ایسی لیلہوں کا آہنزن کرتے رہتے ہوں گے اور چونکہ یہ کلاکار تو یہ ہمیسا کہیں نہ کہیں لیلہوں کا منسن کرتے رہتے ہوں گے اگر میں ان کے ساتھ جاؤں تو مجھے روز لیلہ دیکھنے کو ملتی رہے گی اس کے بدلے میں میں ان کی شیوہ کرتا رہوں گا من میں ایسا بھاو لے کر مہارات جی ٹیم کے سنسالک کے پاس پہنچے اور انہیں شاشٹانگ دندوت کر کے اپنے من کے بھاو ان سے پرکٹ کیے کہ سوامی جی ہم گریب بابا ہیں ہمارے پاس پیشے تو نہیں ہیں ہم آپ کی شیوہ کریں گے بدلے میں ہم کو راس لیلہ دیکھنے کو ملے گی ہمیں اپنے پاس رکھ لو سنسالک مودے بڑے ہی وینے ور بھاو سے بولے کہ ارے نہیں بابا ایسا تو سمبھو نہیں ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تب مہارات جی بولے کہ شوامی جی ہم صرف راس لیلہ دیکھنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں تب سنسالک مودے پھر بولے کہ بابا تو بس ایک بار وندہ ون آجا بیاری جی تجھے چھوڑیں گے نہیں شریحیت پریمانند گووند سرنڈ جی مہارات کہتے ہیں کہ اس واقعے نے میرا جیون بدل کے رکھ دیا میں اس واقعے کو گرو منطر مانتا ہوں اور ان سنسالک مودے کو اپنا گرو بس اس کے بعد ان کے مند میں ایک ہی لگن لگ گئی کہ مجھے وندہ ون جانا ہے مجھے وندہ ون جانا ہے اور مجھے وندہ ون جانا ہے تو دوستوں یہ ہوتی ہے بھوت پاون بھگوان بھولے نات کی اہیتو کی کرپا کہ کل تک جو مہارات جی اپنے نتے نیم کے بھگوان کا دھیان کرتے تھے اور وہ بھجن کا ایک آن تواس میں مست رہتے تھے آج وہ وندہ ون جانے کے لئے پاگلوں کی طرح ہٹ لگائے بیٹھے ہیں بھگوان کی کرپا کو آپ اس طرح انبھاؤ کیجئے کہ پہلے انہی آسی ہی من میں پرنہ آنا کی کیسا ہوگا وندہ ون پھر اسی سمیں اچانک سے راس لیلا کا اینجن ہونا جس کی سوٹنا کسی اے پرچت بابا دورا مہارات جی کو دینا اور انہیں ہٹ پوروک لیلا میں لے جانا اس کے بعد مہارات جی کے من میں پرنہ ہونا کہ مجھے وندہ ون جانا ہے یہ کرپا نہیں ہے تو پھر کیا ہے تو دوستو یہ دی آپ ان کی آگے کی زرنی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر میں آپ کو جہاں پر یہ اسٹوری ختم ہوئی ہے اس سے آگے کی بات بتاؤں گا تو اس چینل کو سبسکرائب ڈیفینیٹل کر لینا یہ دی آپ ان مہارات کے بارے میں پیلے بابا کے بارے میں پریمان انجی بہاراج کا آپ آگے کی اسٹوری جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لینا میں ملتا ہوں آپ سے انٹرسٹنگ اور نئے ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے آپ اس ویڈیو کے اندر کمنٹ سیکسن کے اندر اپنے رائے سجیسن اوپینین دے سکتے ہیں اور آپ پریمان انجی بہاراج کے بارے میں کیا سوتے ہیں وہ بھی دیفینیٹلی کمنٹ سیکسن کے اندر بتا سکتے ہیں انٹرسٹنگ اور نئے ویڈیو کے اندر زرور میں لیں گے تب تک کے لیے جہند